اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس زینال عبدین انسٹیٹیوٹ آف انفرمیشن ٹیکنالجی چکسواری میر پر ایک ایسا دارہ ہے جس کے اندر ہم کمپیوٹر کورسز اس کے بعد بیوٹیشن اور اس کے بعد ڈریس ڈیزائننگ کے کورسز چلاتے تو اس میں سٹوڈنٹس ٹوم پڑھاتے ہیں اور پھر ہمیں پھر ٹیسٹس پیزار ہوتے ہیں پھر اگزام ہوتا ہے اور پھر ڈپلومہ ملتا ہے تو آج سے میں نے ایک نیو جو پریکٹیکل سیشن کا آغاز کیا ہے کہ ایک پریکٹیکل کی ویڈیو ہوگی ایم ایس وارڈ کی پھر پاور پوائنٹ کی پھر ایکسل کی پھر انگیز کی اور وہ پریکٹیکل ویڈیو آپ دیکھیں گے اور دیکھ کے وہی پریکٹیکل آپ اپنے کمپیٹر پر اسی پروگرام میں کریں گے اور ویڈین ٹو ڈیز وہ پریکٹیکل آپ کر کے مجھے سبمیٹ کروائیں گے اور میں چیک کروں گا کہ ایس پر ڈاکومنٹ آپ نے وہ سہیتری کسی کیا ہے یا نہیں کیا تو آج کا جو پریکٹیکل ہے اس میں ایک ڈاکومنٹ ہے ایم ایس وارڈ کا جو آپ نے ایم ایس وارڈ میں ہی کرنا ہے ایم ایس وارڈ میں ایک نیو فائل لیں گے نیو ڈاکومنٹ لیں گے اور اس کا سائز لیٹر ہوگا گیار ربائی ساٹھی آٹھ اور مارجن رہ لیفٹ رائٹ آب بٹن وان انچ ہوگا اور اس کے بعد اس کا جو اورینٹیشن ہے لے اوٹ ہے وہ پورٹریٹ ہوگا یہ ایک فائل بنانے کے بعد اس کو آپ نے اپنے فولڈر میں سیو کر لینا ہے ایڈرائیو کے اندر سیو ایس میں جا کے تو پھر اس کے اندر آپ نے جا کے یہ ایک ڈاکومنٹ جار کرنا ہے یہ دیکھ لیں آپ یہاں پہ ایک پیگورن ہم پر پکچر لگی ہوئی ہے اوپر زینال ابدین کا نام اور سارا کچھ لکھا ہوئے پھر نیچےacher Bock میں یہ course لکھے ہوئے ہیں آپ نے اسی طریقے سے یہ overview میں منانے یہ course دیکھ لیں اس کے نیچے picture لگی ہوئی ہے یہ course یہ course یہ course یہاں پہ میں اس کے related picture نہیں لگائی ہے تو بسی course میں نے لکھ دیا ہے پھر نیچے یہ text لکھنا ہے یہ دیکھ لیں کس فولڈ میں ہے یہاں سے فونٹ بھی دیکھ لیں یہ فونٹ ہے اور اس کا سائز بھی دیکھ لیں پچیس ہے اور پھر یہ ایک پکچر ہے اس کے اندر ایک پکچر ہے اور یہ ایک ٹیکس ہے اس ٹیکس کا جو سٹائل ہے وہ دیکھ لیں اس کا سائز دیکھ لیں کیا ہے اور سائز اس کے بعد یہ یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ لکھ دیا ہے اس کے بعد آگے نیچے ٹیکس ہے یہ ایک پیرگراف ہے پورا تھری لائن کا اس کا سائز ہے یہ ایک فور لائن کا پیرگراف ہے اس کے بعد پھر ایک پیرگراف ہے پھر یہاں پہ ایک ریز ہائی زلٹ کے حوالے سے ایک ڈیاغرام بنا ہوا ہے یہ ڈیاغرام آپ نے اسی طرح سیم بنانا ہے اس کے نیچے یہ کچھ چیزیں لکھنی ہیں پھر آگے ایک پیرگراف ہے اور یہ بھی پیرگراف ہے اس پیرگراف خوب دیکھنے دو لائنوں کا پیرگراف ہے پھر یہ ایک ایڈنگ ہے اس کا سٹائل یہ ہے اور سائز یہ ہے اس کے بعد ایک بیگروم پکچر لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر ایک ٹیکس لکھا ہوئی ہے اور پھر نیچے اس کے ایک دو دیڑ لائن کا جو ہے نو پیرگراف یہ ہے پھر نیچے اس کے اندر ایک پیرگراف ایڈنگ ہے اس کے بیگرونڈ کے پر کلر ہے گریڈینٹ کلر دیا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ ایک ٹیکس لکھا ہوئا ہے پھر ایڈنگ ہے اس کا بیگرونڈ گریڈینٹ ہے اور اس کے نیچے ایک پیرگراف ہے پھر ایک ویڈیو لگی ہوئی ہے اور ویڈیو آپ کاپی پیست کریں گے امپورٹ کر کے لائیں گے ورڈ کے اندر یا ہاں پہ کوئی بھی ویڈیو آپ لگا دیں گے ویڈیو پی سی کے اندر پڑی ہوئی ہے اس کے بعد یہ ٹیکس ہے اس کے بعد یہ آئی لیٹس ہیں پکچر لگی ہوئی ہے اسی طرح کوئی بھی پکچر آپ لگا جائیں اس کے آگئی ب baba لکھنا ہے اس کا سٹائل دیکھ لیں یہ کس میں بنا ہوا ہے یہ بنانا ہے آپ نے پھر اس کے بعد اسی سے سہم ملتا ہوا یہ ہے اس کا پکچر رائٹ رائٹ پہ ہے اس کی لیفٹ پہ ہے پھر اس کے اندر بھی لیفٹ پہ پکچر ہے اور یہ پراغراف ہے اس کے بعد یہ دو پراغراف ہو گئے یہاں پر اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں یہ ایک ایڈنگ ہے اس کے بعد اس کے اندر ایک نیچے ایڈنگ with background پھر پراغراف کی ایک لائن ہے پھر نیچے اس کی حالے سے ایک سمری بنی ہوئی ہے اس سمری میں آپ غور سے سن لیں مجھے یہاں پہ آپ نے total students professional computer basic graphic web designing اور اس کے بعد یہ غارق اور سے لکھیں گی آگے رینڈم سے کچھ student لکھ دیں گی بہت سے اس طرح ٹھیک ہے تو اس کے بعد growth project اس کے والے سے ایک چارٹ بنا ہوا ہے یہ دیکھ لیں growth project یہ اور اس کے اوپر ایک چارٹ بنا ہوا ہے اور یہ چارٹ آپ نے بنانا ہے چارٹ میں جا کے پھر allocation اور allocation کے اندر یہ کچھ آپ نے text لکھنا ہے اس کے بعد یہ آگے کچھ چیزیں ہیں progress support ہے یہ اپنے چارٹ میں بنانی ہے جا کے sustainability impact یہ ایڈنگ ہے اس کے نیچے ایک paragraph ہے یہ paragraph بنانا ہے پھر آگے یہ people اور یہ سارا کچھ آپ نے بنانا ہے اس کے بعد یہ بھی ایڈنگ ہے بیگرونڈ کلر اور جلس کے پر یہ ایک paragraph ہے اس کے بعد یہ ایک آپ نے بنانا ہے کہنا نام اس کا diagram ہے یہ ایک اس diagram کو ہم نے یہاں پہ بنانا ہے اس کے بعد آگے آتا ہے جی یہاں پہ ایک ایڈنگ بیگرونڈ اس کے بعد تین paragraph ہے اس کے بعد ایک picture ہے یہ picture دیکھ لیں اس کو picture کو لگانا ہے picture لگانے کے بعد نیچے پھر آپ ایک ایڈنگ پھر text paragraph کی صورت میں اور اس کے بعد اس کو جسٹی فائی رکھیں گے ایسے اس کے بعد یہ ایڈنگ پھر نیچے یہ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آگے یہ لکھنا ہے اور لاس پی ہمارا ڈریس ہے کنکلی ہون ہے یہاں پہ مل ڈریس ہے ہمارا دارے کا دارے کا نام اور یہ دوسرا ڈریس ہے اس کا یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے بعد اوپر جتنے paragraph ہیں کو ہم نے جسٹی فائی کر لینا اور جسٹی فائی کر کے میں بھی جسٹی فائی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ جسٹی فائی کر لینا ہے میں نے پہلے جسٹی فائی نہیں کیا تھا اب میں آپ کو جسٹی فائی بھی کر کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ paragraph آگے اور پیچھے سے برابر ہونا چاہیے اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ جو paragraph آپ لکھیں گے وہ وہ شیپ بھیا رہا ہے ان کا آگے سے رائٹ لیفٹ سے بلکل ہر چیز فارم آپ ہو جسٹی فائی ہو تو جسٹی فائی کنٹینٹ میں جو ہوتا ہے وہ اچھا لگتا ہے کنٹینٹ جسٹی فائی میں یہ سارا سلیک کریں اور جسٹی فائی کریں اس کو اس کے بعد اوپر یہ سارا ٹیکس ہے آپ دیکھ لیں اس کو یہ یہ آپ کا پریکٹیکل ہے یہ آپ نے کرنا ہے ویڈین ٹو دین ٹو ڈیز میں آپ نے اس کو سمیٹ کروانا ہے اور اپنید ہے کہ آپ کو چیز میں بھی سمجھا گئی ہوگی اگر کچی سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ مجھے مجھ سے پوچھ لکھتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو قائد کریں گے اور بہتر طریقے سے ایک اچھا سا ٹاکومنٹ آپ نے یہ بنانا ہے اللہ حافظ